وعدی کلاش بیرین میں کلاش قبیلے کے مذہبی رہنما چیف قاضی عدینہ خان کلاش وفات پا گئے ہیں کلاش ثقافت دنیا بر میں انتہائی مخصوص اور نرالی ثقافت ہے یہ لوگ عورت کی موت پر ایک سے دو دن جبکہ مرد کے موت پر تین دن رسم منا کر دفناتے ہیں وعدی بیرین میں کلاش ثقافت اور مذہبی رسومات ہزاروں سالوں سے ابھی تک اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہیں چیف قاضی کی میت کو حسب روایت کلاش کے مذہبی عبادتگاہ جستکان میں رکھا گیا تاہم اس رسم میں شرکت کرنے والے اگر مسلمان ہو تو ان کو سب سے پہلے ہوائی فائرنگ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد وہ جستکان جا سکتا ہے اور ہمارے ٹیم کے ساتھ بھی یہی ہوا جستکان میں چیف قاضی کی جستہا کی کو چرفائی پر رکھ کر اس کی ٹوپی کو سو پانسو ہزار اور پانچزار کے نوٹوں سے سجائے جاتا ہے جو کی لاش رسم کے مطابق عزت کی نشانی سمجھے جاتی ہے سب سے پہلے بیرین کے چیف قاضی مرباچاک کی لاش میت کے سامنے کڑے ہو کر ان کی تعریف کرنے لگا اس کے بعد بارے باری دیگر قاضی صاحبان بھی آ کر مرنے والے کی تعریف کرتا ہے اس دوران مرد دھولک بجاتے ہیں جبکہ خواتین روایت سے رکھ کرتے ہوئے مذہبی گیت گاتی ہے کلاش قبیلے کے خاتون قاضی نے اس کی تفصیلات ہمیں بتا دی معروف سماجی اور سیاسی شخصیت عبداللطیب کا کہنا ہے کہ کلاش قبیلے کے ان مخصوص رسم و رواج کے وجہ سے پاکستان میں سیاحت فروغ پاتا ہے اگر دیکھا جائے تو چترال میں تو ٹوریزم کو ڈیولپ کرنے کا ہمارے پاس سب سے جو مین سورس ہے وہ ہے ہی ہماری کلاش کلچر اور کلاش کمیونٹی اور ماضی میں بھی یہ علاقہ ان کا ٹوریزم کا گھڑ رہا ہے لیکن جس طرح آپ کو پتا ہے کہ روڈ انفرسٹرکچر کی وجہ سے ٹوریزم ٹوریسٹ کو مشکلات پیش آتی تھیں تو اس لیے یہ روڈ سیکٹر میں ایک بڑا میگا پراجیکٹ شروع کیا گیا ہے تینوں ویلیز میں تو میں پورے پاکستان بلکہ فارن جو ٹوریسٹ ہیں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ کو اگر پیورلی کلچرل ایونٹ دیکھنے ہو اور ہزاروں سال پرانے ثقافت اور روایات آپ نے دیکھنی ہو تو وہ روئے زمین پر آپ کو صرف کلاش کمیونٹی کے اور کلاش ویلیز میں آپ کو ملیں گی تو جو بھی کلچرلی سینسٹیف لوگ ہیں جو یہ دیکھیں اور دوسری بات مختلف کمیونٹیز کا ایک ہارمنی کے ساتھ رہنے کا اگر دنیا میں کوئی ایک بہترین مثال ہے تو وہ آپ کو کلاش ویلی میں ملے گی یہاں پہ مسلم کمیونٹی کلاش کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی میں بھی مختلف ٹرائبز کے لوگ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہ رہے ہیں اگر کلاش کلچر کو پریزرف کرنے میں ان مسلم کمیونٹی کا اور دوسرے لوگوں کا ایک بہت بڑا رول ہے کلاش لوگ میت پر بیس سے لے کر سو بکرے اور چند بیل بھی کارتے ہیں مگر ان جانوروں کو مسلمانوں سے زبا کراتے ہیں تاکہ ان کا گوشت کلاشوں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی کھا سکے تیسری روز اپنے مردوں کو دفناتے ہیں مگر اس کے ساتھ اس کی رزمرہ استعمال کی سامال بھی قبر میں رکھتے ہیں تین دنوں تک مہمانوں کو دی سی گی پرنیر گوشت اور انگور کے شراب بھی پیش کیا جاتا ہے میت کو دفناتے وقت بھی ہوائی فیرنگ کی جاتی ہے جس چرپائی میں میت کو قبرستان لے جائے جاتا ہے اسے واپس گر نہیں لاتے کلاش لوگ جس طرح بچے کی پیدائش پر خوشی مناتے ہیں اسی طرح میت کو بھی خوشی خوشی سوپردہاگ کرتے ہیں اور ان کو بندوق سے سلامی بھی پیش کرتے ہیں کلاش کے لوگ اپنے محصول ثقابت کے وجہ سے دنیا پر میں مشہور ہے یہ لوگ سال میں مختلف چھوٹے بڑے مذہبی دستوری مناتے ہیں مگر ان کی خاص بات یہ ہے کہ اپنے مردوں کے بھی رسم مناتے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے کسیر تعداد میں سیعہ یہاں کا روح کرتے ہیں اہنزاد علماء فاروقی ڈسکور پاکستان چترال جن کو دیکھنے کے لیے کسیر تعداد میں ساکتے ہیں